ستمبر سن 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئے پچپن برس بیٹ گئے لیکن ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ اس جنگ میں کس ملک کو شکست ہوئی تھی اور کس کو فتح نصیب ہوئی پاکستان کا موقف ہے کہ سن 1965 کی جنگ وہ جیتا لیکن بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس نے پاکستان کو شکست دی تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جنگ ہارا کون تھا اگر دونوں طرف کے سرکاری مورخوں کو زیادہ تنگ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جیت یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کو نہیں جیتنے دیا بھارتی بیانی کے مطابق سن 1965 کی جنگ دراصل پانچ اگس کو شروع ہوئی جب ایوب دور میں دس ہزار کشمیری سیویلیم رضاکاروں اور سادہ لباس پہنے فوجیوں پر مشتمل جبرالٹر فورس بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جمعوں کشمیر میں بغاوت اُبھارنے اور قبضہ کرنے کے لیے بھیجی گئے لیکن پاکستانی آپریشن جبرالٹر ناکام ہو گیا تو بھارت نے آگے بڑھ کر حاجی پیر، کارگل اور ٹٹوال کے دروں پر بھی قبضہ کر لیا اس جوابی کارروائی کا زور توڑنے کے لیے پاکستان نے یکم ستمبر سن 1965 کو اکنور اور جمعوں کشمیر پر قبضے کے لیے آپریشن گرانڈ سلام شروع کیا جس کا زور توڑنے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور سیالکورٹ سیکٹر میں بین القوامی سرحد کر لی مگر دوسری جانی پاکستان کی سرکاری کتب میں پڑھائی جانے والی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو لگتا ہے کہ سن 1965 کی جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی ان کتابوں میں سیرے سے آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرانڈ سلام کا کوئی ذکر ہی نہیں اور نہ ہی آج تک اس راج سے پردہ اٹھا کہ جب کشمیر کو بھارت سے کارٹنے کے لیے اکنور کی جانک پیش قدمی تیزی سے جاری تھی تو اسے اچانک روک کر آپریشن گرانڈ سلام کے خالق اختر حسین ملک کی جگہ میجر جنرل یحیاء خان کو فوج کی کمانڈ کیوں دے دی گئی جس کے بعد پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا بھارتی فوج کے جنرل گوبکش سنگھ کے مطابق اکنور کی جانب پاکستانی پیش قدمی کا 36 گھنٹے تک خود بخود رک جانا ہمارے لیے آسمانی مدد کے مترادب تھا جس کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آپریشن گرانڈ سلام کو ناکام بنا دیا لیکن اس حوالے سے کچھ اور سوالات پچپن برس بعد بھی جواب طلب ہیں مثلا یہ کہ سن 1965 کی جنگ کا مقصد اگر کشمیر کی آزادی تھا تو کیا ایوب خان کے ناکام آپریشن جبرالٹر سے پہلے بھارت کے مقبودہ کشمیر میں آزادی پسند قیادت کو پیش کی اعتماد میں لیا گیا یا پھر فرض کر لیا گیا کہ عام کشمیری اپنے نجات دہندوں کو دیکھتے ہی بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاک فوج کا یہی تجربہ اکتوبر سن 1947 میں بھی ناکام نہیں ہوا تھا سوال یہ بھی ہے کہ جنرل ایوب خان اور جنرل موسیٰ خان آخر کس مفروضے پر کشمیر کی آزادی کا جنگی پلان بنا رہی تھے اور ایسا کیوں سوچ رہے تھے کہ یہ لڑائی صرف کشمیر تک ہی محدود رہے گی اور بھارت بین القوامی سرحد عبور کرنے کی ہماکت نہیں کرے گا لہٰذا نہ ائر فورس اور بحریہ کو اس پلان میں شریک کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی نہ ہی لاہور اور سیال کورٹ کی ڈیویجنل کمان کو فورڈ پوزیشنز پر بھیجنے کے آکامات کی ضرورت محسوس ہوئی اس طرح نہ تو چھٹی پر گئے ہوئے 25 فیصد فوجی جوانوں اور افسران کو طلب کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی اور نہ ہی گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان کو کچھ بتایا گیا نہ ہی یہ سوچا گیا کہ بھارت نے اگر دوسرا محاذ مشرقی پاکستان کی طرف سے کھول دیا تو کیا ہوگا سوال یہ بھی ہے کہ کیا جنگ سے پہلے ایوب اور پاکستانی فوجی ہائی کمان نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان کے پاس کتنے دن کی جنگ لڑنے کا اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے اور اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو پھر کیا ہوگا جنگ ہمیشہ خاص قومی اہداف حاصل کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے اگر پاکستان کا حدف کشمیر کی آزادی تھا تو یہ حدف حاصل کرنے میں مقمل ناکامی کے بعد یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ سن 1965 کی جنگ پاکستان نے جیتی سن 1965 کی جنگ کے بعد معاہدہ تاشکند کے تحت بھارت نے 710 مربع میر علاقہ پاکستان اور پاکستان نے 210 مربع میر علاقہ بھارت کو واپس کیا اور دونوں مالک کی فوجیں پانچ اگس سے پہلے کی پوزیشن پر واپس چلے گئی پاکستان معاہدہ تاشکند میں اقوام متحدہ کے تحت کشمیر میں رائشماری کا وعدہ تک شامل نہ کروا پایا یوں یہ مسئلہ مزید ناقابل حل ہوتا چلا گیا آپریشن جبرالٹر کے دوران کتنے پاکستانیوں نے جامع شہادت نوش کیا ان کی قربانیوں کے بارے میں عسکری تاریخ خاموش ہے بس یہ بتایا جاتا ہے کہ 6 سے 22 ستمبر تک 3800 پاکستانی فوجیوں نے جامع شہادت نوش کیا اور 5500 کے لگ بھگ ہندوستانی فوجی جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی تیارے اور اتنے ہی ٹینک تباہ ہوئے سچ یہ ہے کہ بظاہر نہ پاکستان کے پاس کوئی حقیقی جنگی پلان تھا اور نہ ہی بھارت کے پاس شاید اسی لیے دونوں مالک نے 17 دن بعد ہی اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد فوراں مان دی لیکن انفرادی سطح پر جرت و بہادری کی داستانیں باہرحال رقم ہوں ایک جانب اگر پاکستان کی ناکس جنگی پلاننگ نے بھارت کو سنبھالا دیا تو دوسری جانب پاکستانی فضائیہ اور عام دستوں نے بھارت کو روکنے میں بنیادی اور قلیدی کردار ادا کیا یہ جنگ ریڈیو پاکستان اور اکاشوانی پر بھی خوب لڑی گئی اس جنگ کے دفعہ بھارت میں ہندی میں اور پاکستان میں اردو اور پنجابی میں لہو گرما دینے والے جنگی طرح نے تخلیق ہوئے بھارت نے اپنی جنگی ناکامیوں کے بعد خاموشی سے حکمت عملی تبدیل کی جس کا نتیجہ سن 1971 کی جنگ میں نکلا جو پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے پر منتج ہوا جبکہ پاکستانی فوجی قیادت نے سن 1965 کی جنگ میں بیرونی تو کیا ان ہاؤس تحقیقات کی بھی زہمت نہیں کی کئی برس بعد لیفٹنینڈ جنرل ریٹائیڈ محمود احمد نے ساڑھے چھے سو صفات پر مشتمل ایک تحقیقی مساودہ لکھا مگر وہ بھی کتابی شکل میں ڈھلنے کی اجازت نہ پاسکا شاندار فتح کے نسابی اور سرکاری پروپیگنڈ تلے سب دب گیا چنانچہ سن 1971 کی جنگ بھی ویسی ہی ناکس منصوبہ بندی کے تحت لڑی گئی اور پھر کارگل کی لڑائی بھی سن 1948 اور سن 1965 کی فوجی حکمت عملی کی فوٹو کاپی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا